ڈباچکار دوستو میں سمتی شروع باستوان انڈیا میں آپ کا سپاگت کرتی ہوں بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے پھر سے شروع ہو رہے انڈرین پریمیر لیگ کے لیے تیاریاں پوری کر لی ہیں اگلی مہینے 19 ستمبر سے سنیوکت عرب امیرات میں ہونے والے آئی پیل کے دوسرے چرن میں درشو کو کوئی سٹیڈیم میں پرویش مل سکتا ہے بی سی سی آئی کو اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہاں تک کی امیرات کرکٹ بورڈ کے مہا سچیو مباشر اسمانی نے کہا تھا کہ بورڈ بی سی سی آئی اور یو اے ای سرکار کے ساتھ اسٹیڈیم میں درشکوں کو شامل کرنے کو لے کر چرچہ کرے گا بی سی سی آئی کے کوسہ دیکش ارون دھومل نے کہا ہے کہ بورڈ درشکوں کو دیکھنا پسند کرے گا لیکن تب جب اس میں کھلاریوں اور لوگ کی سرکشہ کو کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا دھومل نے آئی این ایس سے بات کرتے ہوئے کہا ہم اس بارے میں کام کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یو اے ای سرکار درشکوں کو سامل ہونے کی منجوری دے گی کیونکہ یہاں ویکسینیشن ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ درشکوں کو شامل ہونے کی منجوری ملے گی باقی کی چیزیں یو اے ای سرکار پر نربھر کرتی ہیں وہیں اگر ریپورٹس کی مانے تو یو اے ای سرکار نے آئی پیل 2021 کے باقی بچے میچوں کے دوران ساٹھ سیسدی درشکوں کو شامل کرنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے وہ دھر بی سی سیائی ادھکاری ارون دھومل نے کہا کہ آئی پیل 2022 میں دو نئی ٹی میں شامل ہوں گی انہوں نے کہا سبھی اب آئی پیل کو دیکھتے ہیں ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ یو اے ای میں بھی اتصاہی ٹونامنٹ ہے یہ آخری سیزن ہے جہاں آئی پیل میں آٹھ ٹی میں ہوں گی سمبھا ہے کہ اگلی بار سے اس میں دس ٹی میں ہوں گی ہم اس بارے میں کام کر رہے ہیں بتا دے دھومل نے بھارت کو لٹس کے میدان پر انگلینڈ کے خلاف ملی جیت پر بھی خوشی وقت کی فیلحال کے لئے خبروں میں تہیں تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے پن انڈیا